بھائیز آج پورے دن بہت اچھی طرح بارس پڑھی کریباً چار بجے کی ٹائم جب بارس روکی تو موپر چھت پڑھ گیا میں نے چاروں طرف دیکھا کہ کالے کالے بادل ہو رہے تو موسم بہت ہی سوہانا ہو رہا تھا تھنڈی تھنڈی ہوا چلی تھوڑی تھنڈ بھی لگ رہی تھی اور یہ دیکھ رہوں گا آپ کو چاروں طرف موسم کتنا اچھا ہے اور بادل کتنا ہو رہے موائزہ دیکھو رام سے کتنے سکون کے ساتھ بیٹھی ہے یہ کیونکہ یہ بھی پورے دن آج گھر کے اندر لے اوپر نہیں آپ آئی بادل اس ٹھوکنے کے بعد یہ بھی اوپر آئی اور یہ جیسے ہی میں نے گیٹ اوپن کیا اب ہم مین روڈ کی طرف کو تو دیکھو چاروں طرف کتنی ہریالی ہو رہی تھے کتنا اچھا موسم ہو رہا تھا اور یہ کچھ ہم نے پودے لگا رکھے یہ پودہ دیکھ رہا آپ کو یہ اسٹو بیری کا پودہ ہے اس پر چھوٹے چھوٹے اسٹو بیری کا بھی فول آنے شروع ہوئے ہیں تو گائز ایسے موسم میں ہم نے سوچا کہ انہوں نے کچھ توفہ نہیں کیا جائے تو مائنڈ مایا کہ جنگل جاتے اور وہاں جاگر پر کوکنگ کریں گے کیونکہ ہم وہی جاتے ہیں جب ایسا موسم ہوتا ہے تو میں نے ساتھ پر کوئل گیا میں نے کہا بھائی ساتھ اپنی گاڑی لے گا کوئی کوئی اس کے پاس بلے ٹائر کی گاڑی ایک کو اسپورٹ ہماری چھوٹے گاڑی تو ندی میں نہیں جا پاتی ساتھ گاڑی لے کر آیا تو جیسے ساتھ گاڑی لے کر آیا جنید بھی بیٹھ گیا اور میں بھی گاڑی میں بیٹھ گیا تو ہم نکل پڑے جنگل کی طرف کو ساتھ ڈرائیونگ کر رہا تھا سراج ویڈیو بنا رہا تھا اور ہم دونوں جنے دونوں میں پیچھے بیٹھے تھے جب ہم آدھ راستے میں پہنچے تو ہم نے کچھ سمان لیا کوکنگ کرنے کے لیے ہانہ بنانے کے لیے جو ہم نے سمان لیا ہے تھوڑا ہم نے دہی لی اور یہ سلاعت کے لیے ککڑی لی کھیڑا لیا اور یہ مل بٹل لیا تو ہم پہنچے جنگل کے راستے دیکھ رہو گا آپ کو کہ پہاڑ کتنے ہی ساف سترے چمک رہے ہیں کیونکہ آج موسم بہت ساف ہے یہ دیکھ رہو گا آپ کو کہ پہاڑ کتنے نزدیک لگ رہے ہیں آج کیونکہ موسم میں بالکل بھی دھوندے نہیں ہیں آج اور ہم جو ہے نکل پڑے جنگل کی اور کو اور آدھے راستے میں جیسے ہم پہنچے تو ہمیں پھر ندھی ملی ندھی پار کر کے ہمارا جنگل ہے دیکھ رہو گا آپ کو کہ باڑی سے رکھنے کے بعد ندھی میں تھوڑا تھوڑا پانی آگیا ہے اس میں جو پانی آتا ہے برسات کا پانی آتا ہے جب برسات ہوتی ہے تو اپر سے اس میں پانی آتا ہے مل پرمانی اٹھ اس میں پانی نہیں رہتا تو ہم جو ہے تھوڑی دیرے کے لئے ندھی میں جب پہنچے تو ہمیں سوچے کہ ندھی میں رکھ کے تھوڑے موسم کے لفت لیا جائے تو یہ دیکھ رہا ہوا آپ کو ندھی کتنی اچھی لگ رہی ہے بلکل مل پانی اتر گیا ہے ندھی پر سے یہ جنیت بھی ویڈیو بنانی شروع کر دی ویڈیو گول کر رہا ہے سائد یہ کسی سے اور سیراج بھائی بھی اتر ہے یہ دیکھ رہا ہوا آپ کو سنسیٹ کتنا ہی اچھا لگ رہا ہے گاڑی بہت ہیوی گاڑی ہے یہ بھی کافی تو یہ رکھی نہیں ندھی میں گوئے سے ہی نکل گئی یہ سامنے دیکھ رہوں گا آپ کو ڈیر ہے اور یہ آگے ہے اپنا جنگل جنگل کے باہر گنا جا رہا ہے جو ہمارا فارم ہاؤس بنا ہوا ہے اس کے باہر یہ اس طرح سے بن ہے یہ دیکھ رہو گا آپ کو سائیڈ میں جو ہے ڈیر ہے گجر ہو گئے اور یہ رائٹ سائیڈ میں ہمارا فارم ہاؤس ہے ہم پہنچ گئے ہیں تو یہ فارم ہاؤس میں پہنچنے سے پہلے میں گاڑی سے اتر گیا تھا میں نے کہا تمہاری انٹری کرتے ہوئے ویڈیو بنا رہا تھا یہ ہماری انٹری ہو گئی ہے اب انٹری ہونے کے بعد جو ہے ساتھ بھائی نے گاڑی پارکنگ پارکنگ پر یہ ہم نے گاڑی یہ پر روکی اور یہ گاڑی بند کرنے کے بعد جو ہے جنید گاڑی سے نکلا اور جو ہمارے پاس سامان تھا کوکنگ کا وہ سارا سامان جنید لے رہا ہے اور سراج میں ہی اتر گیا ہے اور ساتھ ابھی گاڑی میں ہی بیٹھایا ہے یہ سب سامان لینے کے بعد جو ہے اب ہمارا نیکسٹ کام جو اگلا کام ہے ہمارا وہ ہے فارم سے مرگے لانا تو جو ہے ہم سامان رکھنے کے بعد جنید میں بھائی ہم تین ہو گیا فارم کے رفل یہاں پر پورے میں فارم ہی بنا ہوا ہے ہمارے پندرہ جار مرگی بچے میں ایک ساتھ پلتے ہیں تو اس سب کو سامان لینے کے بعد ہم جو فارم کی طرف نکل گئے ہیں فارم کی طرف نکلنے کے بعد ہم نے لیے دو مرگیاں یہ ایک جنید نے پکڑا ایک بھائی نے لیا آج ہم دیس ہی نہیں آج ہم بولاری مرگا لیں گے تو یہ سراج بھی بیٹھے ہوئے ساتھ بھی بیٹھے ہوئے ہیں اور یہ ہمارے مرگا کاٹ لیا ہے اور جو اس میں سبجی ڈلنی تھی مطلب جو بھی سامان تھا یہ سب لیڈی ہے اور یہ دیکھ روک آپ کے رات ہو گئی یہ اتنا کام کرنے میں کچھ رات ہو رہی ہے اور آواز بھی آ رہے ہو گئے آپ کو ایک الگ سی اور یہ آل چلا رہے تھے اور یہ سراج بھی جو ہمارا چکن گریبی والا اس کے بھون رہے ہیں یہ پیار کر رہے ہیں یہ گریبی والا چکن ہمارا آدھا پک چکا ہے یہ دیکھ رہو گا آپ کو سراج بھی جو چلا رہے ہیں اور یہ میں یہاں پر بیٹھ کے تندوری بنا رہا ہوں کوئی لوگوں پر سراج بھی اور ساتھ بھی یہ دونوں ملکے روٹی بنا رہے ہیں کیونکہ روٹی ہم سے بنانے نہیں آتی یہ ان سے آتی ہے بنانے دونوں روٹی بنا رہے ہیں یہ میں تندوری تیار کر رہا ہوں تندوری میں نے دیکھ پیچھ لیا جو اٹھاتے ٹائم تو پتہ نہیں چلے لگے کافی گرم تھا میرا ہاتھ بھی چل گیا اور یہ ہمارا تندوری بھی جو ہے ریڈی ہو رہا ہے تو دیکھ رہو آپ کو کتنا اچھا طرح یہ سکھنے لگا ہے ہمارا تندوری فائنلی ہمارا گریوی والا چکن تیار ہو چکا ہے یہ دیکھ رہا ہوا آپ کو کتنا اچھا لگ رہا ہے دیکھنے میں یہ ہماری سلاد ہے اور یہ چکن جو ہے ہمارا تندوری چکن یہ بھی ریڈی ہو چکا ہے یہ لوٹی ہے اور یہ بٹر ہے اور یہ دہی ہے یہ دستر کھانا ہمارا ریڈی ہے ہم کھانا کھانے کے لیے سب تیار ہے تو فائنلی گائیس کھانا کھانا ہم نے شروع کیا یہ ساتھ بھائی جنید بھائی اور سہراج بھائی تینوں کے ہاتھ میں ایک ایک لیگ پیس ہے یہ جو ہمارا تندوری ہے تو فائنلی گائیس ہم نے کھانا کھایا اور کھانا کھانے کے بعد ہم نکل چلے گھر کی طرف کو قریبا ساڑھے گیارہ کا ٹائم ہو چکا تھا رات کا کیونکہ جنگر کا راستہ کھرنہ آگیا تو ہم نے گاڑی شٹارٹ کی دیکھ رہو گا آپ کو گاڑی باہر کی تنی اوز جم گئی ہے اور یہ سہراج اور ساتھ آگے جنید اور میں پیچھے بیٹھ گئے تو ہم جیسے ہی پارم سے باہر کو نکلے کہ ہم نے سامنے دیکھا کہ ہیرانیں دیکھ رہی ہوں گی گائی ساپ کو یہ ہیران کا پورا جھنڈ تھا قریباً تیس پی تیس ہیران تھی پھر ہم یہاں سے تھوڑا آگے کچھ لے جیسے ہم ندی میں پہنچے ہیں تو ندی میں پہنچنے کے بعد جو ہمارے ساتھ بڑھا ہی خطرناک سین ہوا جو میں اب دکھاؤں ہوں گا آپ کو ندی پار کرتے کے ساتھ ہی جیسے ہی ہم نے روٹ پہ پہ پہنچے تو یہ سائیڈ میں نالی بنی ہوئی تھی ایک جو کھیت کو پانی لگانے کیلئے بنائی جاتی ہے اس میں جو کار کا ٹائر تھا وہ اگلا ٹائر ڈرائنگ سائٹ کا وہ نالی میں چلا گیا قریباً دیڑھ فٹ دو فٹ کی نالی تھی پورا ٹائر اس میں جانے کے بعد جو ہے کافی دکت ہوئی پھر ہم نے ایک وہاں سے ٹیکٹر والے کو بلائے کافی ڈل لگ رہا تھا یہاں تو بھی جنگل میں اتنی رات میں ٹیکٹر والے کو ہم نے بلائے یہاں سے سائیڈ سے اس بھائی نے ہی ہماری اور گاڑی کو باہر نکالا کافی محنت کے بعد قریباً ہم یہ پھر ایک بچ گیا تھا تو فائنلی گائیز ہم پہنچ کے اپلوٹ پر گائیز آپ کو ویلوگ پسند آیا ہوگا ویلوگ پسند آیا ہے تو لوگ کو لائک کریں چینل رو پر سبسکرائب کریں ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں جب تک کے لئے بھائی ٹیک ٹیک ٹائر